انور صاحب نے بے شمار ڈرامے لکھے he's a showman, satirist ہیں, humorist ہیں اور سب سے پہلے یہ painter ہیں he started like اور کوئی 55 میں بچپن میں ان کی مصوری کی نمائش ہوئی جو ساری کی ساری بھگ گئی اور ابھی بھی ان کا زیادہ شوق جو ہے وہ تصویریں بنانا ہے اور جی چاہتا ہے ان کا لکھنے کے لیے تو ڈرامے لکھے کوئی 50 سال سے زیادہ پی ٹی بی کے لیے لکھا 50-50 اور studio ڈھائی, studio phone-team, ستارہ اور میرے مسا آنگن ٹیڑا, ہارپ لیٹ پچاسوں اور پلیس پھر میری یہ خوش قسمت دی ہے کہ میری درخواست پہ ٹھیٹر میں پھر جو دو ایسے لوگوں کو انٹریڈیوز کرایا انور صاحب نے مہین اختر صاحب کو اور بچران ساری کو ان کو گھروم کیا, پالش کیا اور ان کو وہ بنایا جو وہ نہیں تھے اور اسی طرح بیسیوں اور لوگوں کو بھی اور پھر بہت اداس تھے, پریشان تھے مہین کے انتقال کے بعد کیونکہ آخر میں لوس ٹاک میں ان کا زیادہ سینکڑوں پروگرام جو ہوئے وہ مہین اختر کے ساتھ ہوئے تو میں نے درخواست کی کہ آپ ٹھیٹر کے لیے لکھیں کیونکہ ٹھیٹر بہت اجار ہیں اور ہمارے ہم پلے رائٹ ہیں نہیں اور ٹھیٹر خالی پڑے رہتے ہیں پاکستان میں ٹھیٹر کی تو کوئی روایت کوئی ایسی مضبوطی سے کبھی جمعی ہوئی بھی نہیں تھی لیکن چند لوگ تھے جیسے ان کے استاد خاجہ مہین ادین جو اسکول میں ان کو پڑھایا انہوں نے پھر کمال بھائی کمال احمد رزوی تھے لاہور میں رفی پیر تھے یا امتیاز علی تاج نے ایک دو ڈرامے لکھے ورنہ ٹھیٹر کی روایت اردو میں کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے تو پھر میں نے ان سے درخواست کی تو پھر آپ سب نے موسٹلی لوگوں نے دیکھے ہوں گے پونے چودہ اگز سوا چودہ اگز دھرنا آج کل پھر وہی دھرنے جیسے آلات ہیں جو اس وقت تھے تو میں نے کافی ٹائم لے لیا انور بھائی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب انور مقصود صاحب کا ایسے استقبال کریں جیسے آپ اپنے سب سے بڑے شومن کا کرنا چاہیے شکریہ خان صاحب شاہ صاحب جو ہیں میرے دوست بھی ہیں اور شاہ صاحب نے مجھے عادت ڈلوائی کہ عدبی کانفرنس میں جایا کرو کیونکہ ابتداء اردو سے ہوئی ہے آرٹ کانسل سے ہوئی ہے شروع بہت کام کیا شاہ صاحب نے پھر چلے اب بات کرتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کلوزنگ کرنا ہے مگر کلوزنگ مرادلی شاہ صاحب کر رہے ہیں کراچی عدوی فیسٹیول میں ایک سیشن صدر مملکت محترم آریف فلوی صاحب کا تھا ایک سیشن وفاقی وزیر محترم حسد عمر کا تھا ایک سیشن نون کے پرانے وزیر مفتا صاحب کا تھا اگلا سیشن آزاد کشمیر کے سردار صاحب کا ہوگا اور آخر میں سیشن جو ہے وہ مرادلی شاہ صاحب کا ہے چیف منسٹر سیم مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ان سب کا تعلق بھی عذاب سے ہے مجھے معلوم نہیں تھا مجھے آج کچھ بولنے کے لیے انبان دیا گیا تھا میری مرضی میری اونگ بیاسی سال ہے بیاسی برس کی اونگ میں جسم ہی نہیں رہتا تو میری مرضی کیسے چاہے سادت حسن منٹو کا افسانہ تھا نیا قانون وہ افسانہ تھا آج نیا قانون آ گیا ہے یہ افسانہ نہیں حفیقت ہے منٹو کے افسانے نیا قانون میں منگو ٹانگا چلاتا تھا آج کا نیا قانون پڑھ کے پڑھے لکھے لوگ سوچ رہے ہیں کلم چھوڑ کر ٹانگا چلانے لگے اکبر علیہ بازی نے سو برس پہلے اس قانون کے بارے میں کہا تھا ان کی سب سنتے ہیں اپنی نہیں کہہ سکتے کچھ ان کی سب سنتے ہیں اپنی نہیں کہہ سکتے کچھ کیا قیامت ہے زوان کٹ گئی اور کان رہے ہیں ایک طرف تو حکومت مہاجروں کے ہاتھ جوڑ رہی ہے ادم اعتماد کو فیل کروائیں دوسری طرف پیکہ لے آئی پیکہ کا تعلق صرف پان سے ہے بغیر پان کے پیکہ کی کوئی حیثیت نہیں نووے دن نووے دن کوویڈ نے مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا کوویڈ کے بغیر بھی یہاں سانس دینا دشوار تھا مگر اس بیماری نے سانس کو گود لے دیا تھا سترہ دن آکسیجن پر رہا تقریباً ستر دن اوپر ٹنگی ہوئی پانی کی بوتلوں پر دوسری ہر قسیم کی بوتلوں کو ڈاکٹر نے مجھ سے دو ڈکنے کے لیے داگ دہلوی کا دو سو برس پرانا شیر چو انہوں نے وینٹیڈیٹر پر لکھا تھا جبکہ اس زمانے میں وینٹیڈیٹر نہیں تھا مجھے یاد آ گیا دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے سانس لگا رکھا ہے یہ وینٹیڈیٹر دیکھ لینے کو تیرے سانس لگا رکھا ہے ورنہ بیمارے غمی حجر میں کیا رکھا ہے کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا میں اکیلہ تھا مشینیں لگی ہوئی تھی بیگم اور بچے دروازے کے باہر سے دیکھتے تھے جانسار کی ایک ناظر مجھے یاد آئی مت روکو انہیں پاس آنے دو یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں میں خود نہ جنہیں پہچان سکوں کچھ اتنے دھونڈے سائے ہیں دو پاؤں بنے ہریالی پر ایک تتلی بیٹھی ڈالی پر کچھ جگمک جگنو جنگل سے کچھ جھومتے ہاتھی بادل سے کچھ چاند چمکتے گالوں کے کچھ بھورے کالے بالوں کے کچھ نازک شکنے آنچل کی کچھ نرن لکیریں کاجل کی ایک کھوئی کڑی افسانوں کی دو آنکھیں روشن دانوں کی ایک سرخ دلائی گوٹ لگی کیا جانے کپی چوٹ لگی مترو کو انہیں پاس آنے دو یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں ایک چھلہ پھیکی رنگت کا ایک لوکٹ دل کی صورت کا رومال کئی ریشم سے کڑے وہ خد جو کبھی میں نے نہ پڑھے کچھ شیر پرانی غزلوں کے انوان ادھوری نظموں کے ٹوٹی ہوئی ایک اشکوں کی لڑی ایک خوش کلم ایک بند گھڑی کچھ ساتھی چھوٹے چھوٹے سے کچھ رشتے ٹوٹے ٹوٹے سے کچھ بگڑی بگڑی تصویریں کچھ دھنزی دھنزی تحریریں مت روپو انہیں پاس آنے دو یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں بس یوں سمجھ دیں کووٹ نے میرا جلوس نکال دیا تھا جلوس کے اصلی معنی ہیں بادشاہوں یا امیروں کی سوالی آج بغیر کووٹ کے بلاول بھٹو سن سے جلوس نکال کر انصاف کا تختہ الٹ میں نکل پڑے ہیں شاہ محمود پریشی علی زیدی جلوس نکال کر محمد بن قاسم بن گئے سن پر چڑھائی کر رہے ہیں علی زیدی نے کہا جن لوگوں کو اسلامباد اخت اکام سے جانا تھا وہ بلاول کے جلوسی گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور کرایا بچا لیا ایم کی ایم کسی جلوس میں شامل نہیں ہے کیونکہ تقریباً ان کا جلوس نکل چکا رہا ہے سوچ رہی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں میں ادھر جاؤں شاہ محمود پریشی نے کہا ہمارے ساتھ لوگ تبدیلی کی وجہ سے آئے ہیں پریشی صاحب تبدیلی تو تین سال پہلے آ چکی ہے کیا یہ پھر تبدیلی چاہتے ہیں پھر پریشی صاحب نے کہا نہیں انور سن میں تبدیلی چاہتے ہیں صاحب سن میں تبدیلی کیلئے تحریک انصاف کو پہلے بھٹو کو مارنا ہوگا جب تک بھٹو زندہ ہے سن میں تبدیلی نہیں آسکتے کھر میں بچے مر رہے ہیں مرنے سے پہلے وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں جیے بھٹو پھر مر جاتے ہیں تحریک انصاف کو تبدیلی لانے کے لیے بھٹو کے نام کو استعمال کرنا ہوگا بھٹو جیسا سن کو روشن دیکھنا چاہتا تھا ہم بھی سن کو اتنا ہی روشن دیکھنا چاہتے ہیں ہر تقریر میں آپ کو کہنا پڑے گا سن کے لیے ہمارے سارے منصوبے بے نظیر ہیں اور جب مکمل ہو جائیں گے تو سندھیوں کو نسرت ملے گی ہمیں امید ہے سن پر مرتضی علی کا کرم ہوگا ہم بزارت سسی پلیجوں کی جگہ سسی پنوں کو دیں گے آپ کی ہر مراد انشاءاللہ علی پوری کرے گا راگ بلاول ہمارا قومی راگ ہوگا گورنر اسماعیل کے نام کے ساتھ بھٹو لگانا پڑے گا عمران اسماعیل بھٹو آپ آرام سے ایسا کر سکتے ہیں جب بلاول اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا سکتا ہے تو یہ حق سندھ میں سب کو ہے زیدی کھڑو علی زیدی صاحب کو بھی نام بدلنا ہوگا زیدی کھڑو علی سندھ کے چھوٹے شہروں اور گاؤں کے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ صرف نام سن کر ووٹ دیتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں جب وہ سنیں گے عمران اسماعیل بھٹو اور زیدی کھڑو علی پن کی طرف کو جائیں گے مارچ کا مہینہ قدرت نے صرف فوج کے لیے بنایا ہے جسے وہ بڑے پیار سے کوئی مارچ کہتے ہیں فوجی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے علاوہ اس مہینے میں اسلامباد میں کوئی اور مارچ کرے مارچ میں بلاول مارچ پزل رحمان مارچ مریم یا شہباز مارچ بلوچی مارچ عورت مارچ مارچ میں پنڈی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے امپائر کی انگلی کسی بھگ بھی اٹھ سکتی ہے فوج نے مارچ شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا فوج چودری اور شیخ رشید نے کہا ہماری حکومت اور آرمی ایک پیچ پر ہیں شاید ان دونوں کو پتہ نہیں دوسرے پیچ پر نیوی ہے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی خبر نہیں ہے برنہ جھوٹی خبر سنا کر میں پانچ سال کے لیے جیل جا سکتا ہوں یہ ساری باتیں میرا دل کہہ رہا ہے اور اقوال فراس دل کی کیا بات کریں دل تو ہے نا دا جان نہیں بس کچھ سلا ہوں اس پر کچھ سلا یہ ایک گھنٹے کا سیشن رکھ دیا ہے ہاں بیٹا نو نومبر علامہ اقبائل کی پیدائش کا دن تھا دبائی ایکسپو کے پاکستان پرویڈین میں مجھے اقبال پر بات کرنے کے لیے بلالیا گیا اقبال سے میری خط و کتابت ہے میں نے اس پروگرام کی اطلاع دی علامہ کا خط میرے پاس آیا اس کی جواب انور مقصود بہت دنوں بعد تمہارا خط آیا جان کر خوشی ہوئی تم ابھی ہو دکھ ہوا کہ تم اقبال دے کے سلسلے میں دبائی جا رہے ہو کتنی بار کہہ چکا ہوں اقبال دے کی تقریب میں نہ جایا کرو اقبال دبائی میں کیا کہو گے اقبال کا دبائی سے کیا واسطہ اقبال کو تو نہ درم کی عارضو تھی اور نہ اس کو سونا نصیب ہوا